کیا ہماری آکاش گنگاؤں کو کوئی اوبجیکٹ نگلنے بالا ہے ہمارے یونیبرس کی گہرائیوں میں ایک میسیب اننون فوس ہے جو کی اپنی طرف ہر چیز کو کھینچ رہا ہے جس میں ہماری ملکی بے گلکسی بھی شامل ہے لیکن آسٹرونومرس نے اس سے بڑی مسٹیریس چیز کا پتہ لگایا ہے یہ اننون فوس کیا ہے اور کیا یہ ہمارے یونیبرس میں سب کچھ نشٹ کر دے گا نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارے بیگیانک بہت اچھی طرح سے نئی نئی چیزوں کی کھوچ کر رہے ہیں پر اب ہم ملکی بے گلکسی کے پار کانسٹیلیشن سینٹورس کی ڈریکشن میں ادھیان کرنے والے ہیں ہمارے ملکی بے گلکسی کی ڈسک، گیس، ڈسٹ اور اسٹارز سے بھری ہوئی ہے آسٹرونومرس نے اس ریجن کو زون آف آوائیڈنس نام دیا ہے اور اس زون کے اندر گریٹ اٹریکٹرز موجود ہیں ایکس رے اور ریڈیو آسٹرونومی کے بکاس کے ساتھ بیگیانک اس ریجن میں ادھیان کرنے کے قابل ہو گئے ہیں جس کی بجے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے ملکی بے گلکسی اور انڈرومیٹا گلکسی لوکل گلکسیز کے سینٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کی برگو کلسٹر میں موجود ہیں جبکہ یہ سب ملکر لائنے کیا سپر کلسٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں اس میگا کلسٹر کے بیچ میں گریٹ اٹریکٹر موجود ہے اس کا ڈائیومیٹر تین سو ملین لائٹ ایرز ہے گریٹ اٹریکٹر ہمارے سورس سے دس ملین ٹائمز بڑھا ہے گریٹ اٹریکٹر کا اتنا ماس نہیں ہے کہ یہ گلکسیز کو اپنی طرف کھینچ لے سو لائنے کیا سپر کلسٹر میں ایسا کیا موجود ہے جو گلکسیز کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے بیگیانکو نے اس پر ادھیان کیا تو پایا کہ یہاں پر شیپلی سپر کلسٹر موجود ہے جو کی ٹوینٹی کلسٹر سے بنا ہوا ہے جس کے ایک کلسٹر میں ایٹ تھاؤزنڈ گیلیکسیز پائی جاتی ہیں یہ ہماری ارث سے چھے سو پچاس ملین لائٹ ایرز کی دوری پر ہے یہ سپر کلسٹر ٹین بلین سولر ماسز جتنا بڑا ہے بیگیانکو نے اس سپر کلسٹر میں دو پنک سپارٹس ایبل 3558 رائٹ میں اور ایبل 3562 لیپٹ میں پائے اور اس کے بیچ میں دو اسمولر گروپس بھی پائے بیگیانکو نے یہاں ایک لوڈ ڈینسٹی ریجن جس کو ڈائپول ریپیلر کہا جاتا ہے بھی پایا شیپلی سپر کلسٹر سیلیشل باڈیز کو اپنی انسین گریبٹی کی بجے سے کھیچتا ہے بٹ یہ ہماری گیلیکسی کو بہت ہی کم سپیڈ سے پچاس کلومیٹرز پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ہی اپنی طرف تھیچ رہا ہے سو ابھی ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسا ہونے میں بلینس آف لائٹ یلز لگیں گے